اسلام علیکم ویلکم پاک نادیان آسین ویلوگ ورائٹ کا ویلوگ سٹار کرنے سے پہلے میری چینل کو کریں لائک شئو اور سسکرائب اور آج کا ویلوگ ہوگا ڈیفرن تھوڑا سا مس ہوگا کیا کر رہا ہوں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور اب بھی تھوڑا سا منجان رہا ہوں سامان لینے باہر تو آتے ہیں ناشتہ بنانے لگے ہیں تو کیا کیا بن رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور چھوٹی سی کلپ بناوں گا آپ کے لیے کہ ہم آج ناشتے میں کیا کر رہے ہیں اب میں نے ایک عزت انڈا لے لیا اور انڈے کا کیا کروں گا یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کٹی بھی تھوڑی سی میٹ ڈالیے میں نے اسگے زائے کا نمک اس کو میکس کر دوں اچھے طریقے سے جو میکس ہو جائے دیکھ سکتے ہیں میکس ہو گیا یہ تو اس کو کیا کریں گے لیکن یہ ہے اب بھی ہوتا ہے یہ خیال لیکوڈ ہے کیا کروں گا یہ بھی آپ دکھاتا ہوں کو اینے در میں نے پیڑے لیا تو اس کے اوپر آئل لگا کر گھی لگا کر ایسے میں نے جو ہے اس کو میں نے کر دیا جیسے اپنے نارمل ہی آپ نے پراتھا بنا رہا ہے وہ میں نے پراتھے کے لیے بنا رہا ہوں بنا لیا میں نے تو ان کو بیلتا ہوں دکھاتا ہوں یہ اور تواہ گرم ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چولا جل رہا ہے تو اس پر ڈالتے ہیں شیف دیکھیں روٹی کی ماشاءاللہ سے کس طریقے سے گول ہے لڑکے اور لڑکیوں میں بنانے میں یہ نہیں ہے کہ گھر میں میں ہی ہوں بھائی تو میں ہی بکا رہا ہوں خیر دکھاتا ہوں کس طریقے سے بکاتا ہوں پھر میں نے سائٹ چینج کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اوپر والی جو نیچے پہلے فرس سائٹ تھی اس پر میں ڈالوں گا وہی جو لیکوڈ فارم میں میں نے بنایا تھا انڈا تو اس کو تھوڑا سا میں اس طریقے سے میں نے پھینٹ کے ڈالنوں اسی کے اوپر تو یہ لیکوڈ فارم میں جو ہے اوپر ڈال گیا ہے تو اس کو جو ہے ہلکا سا جو اس طریقے سے جو میں ہلا دیتا ہوں سارا لگ جائے اوپر اور کس طریقے سے بنتی ہے یہ بھی آپ کو دیکھتا ہوں کاری مرز بھی ڈال سکتے ہیں لال مرز کے جگہ آپ کی مرزی ہے کوئی وہ نہیں ہے آپ کی مرزی جس طریقے سے آپ بنانا چاہیں یہ لیکوڈ فارم میں جو تھا یہ انڈا یہ پورا اس کے اوپر جزب ہو گیا تو اس کی ابھی نیچے سہل کیسی روٹی پک گئی ہے تو اس کی کروں ہمیں سائٹ چینج تو سائٹ چینج کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ڈالوں گا آئل اس کے اوپر آئل ڈال دوں گی ڈال دوں یہ اوپر میں ڈال دیا تو اس کی کروں میں سائٹ چینج یہ لیکھ سکتے ہیں ڈال دی ہیں تو اس کو تھوڑا سا پکنے کے بعد میں جو ہے کروں گا ہلاؤں گا اور ہلکا سا بھی ہلاتا ہوں یہ ہلاؤں گا ہلاؤں گا ہلاؤں گا ہلاؤں گا سیکنڈ سائڈ پہ جو سس جو سوڑا ہلاؤں گا اور ہلاؤں گا سا گھید آگا ساکنڈ سائٹ پہ جوس اور ضرور بتائیے گا آج کی آپ کو ویڈیو جو ہے اس میں کیسی یہ ریسے بھی لگی تو خیر یہ تو ہر ایک بندہ بنائی لیتا ہوگا جس نے بھی بنائی ہوگی لیکن خیر میں نے اپنے نماز سے بنائی ہے تو دیکھ سکتے آپ کو اس کو سکھ رہی ہے جیسے پراتھا بن رہا ویسے بھی بن رہی ہے یہاں پہ سیکنڈ پراتھا بھی بن گیا ہے تو اس کے یہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہاں وہی لال میرچ ہے جیسے انڈے میں ہیں تو یہ نہ کہیے گا کیا ہے تو سیکنڈ سائٹ بھی جو ہے اس کے سب دس سب بنا پراتھا گھر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں ہوتل والے دیکھنے والے ہوتل والے بھی کر سکتے ہیں ہوتل والے تو میرے خیل سے بناتے ہی ہوں گے کوئی نگو کھاتے بنا لیے ہیں بہتے زبدس بنے ہیں اور کھاتے انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ نیتھینیل کون بوس ہوتے ہیں آپ کیا کہہ رہے تھے بوس کون ہوتے ہیں وہ میر ہوتے وہ بوس ہوتے ہیں جو بوس والے کپڑے پہنتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں جو نہیں پہن سکتے جو غریب ہوتے ہیں تو پھر زیادی سے بات ان کے پاس تو غریب ہی ہے تو نیتھینیل کے الفاظ دیکھیں بس یہ ہی ہے تو خیر ہمارے چائے بھی آگئی ہے نیتھینیل کے لیے میرے لیے بھی آگئی ہے تو چلیں جی چائے کھانے کے بعد ملتے ہیں آپ سے ناشتے ہیں بنا رہی ہے شملا مرچ وچکن آلو واو جی واو شروع کی ویڈیو آپ کو دکھا پاتا لیکن میں باہر گیا تھا تو یہاں پہ یہ بن رہی ہے بنا رہے گا واو جی واو نتھینیل اور میری پسند کی شکر گندی اور شکر گندی کھائے کے انجوائے کریں بھائی انجوائے کریں باہر گیا تھا ابھی آیا ہوں تو کھا کے ذرا ٹرائے دیکھاؤں بھائی ہے بھائی ہے نادیا ہنڈی بھائی آپ کو بتا دیئے یہاں پہ شکر گندی اس نے بنائی ہے خیر سردیوں میں موسم میں بڑا مزا آتا کھانے کا تو کھا کے انجوائے کرتے ہیں ٹیسٹ کرتا ہوں نادیا بہت اچھی ہے ہم یمی بہت زیادہ یمی ہے یہ مٹھی مٹھی بہت زیادہ لگا ہو تو بہت زیادہ زیادہ چھوڑی بنا ہوں پھر میں اگر ویڈیو ایسے بتمیجی کروں گا تو آپ خود بابا سے ناراض ہو جائے میں ناراض ہوں آپ سے کٹی ہر بات پر کٹی کٹی کٹ اور وہ کان رکھے ہیں اپنے ریپر یہ کہو ریپر کان رکھے ہیں آپ نے یہاں پہ کارٹون کلتے ہیں اس کے دیکھیں کیسا لگ رہا ہوں ضرور آپ نے بتانا ہے کومنٹس میں اور ہماری بیچے ٹی وی چل رہی ہے نیتھینیل یہاں پہ یہ دیکھیں لیٹا ہے کمرے میں اور پیچھے نادیا کچھ کچن میں کر دی ہے کیا کر دی ہے مجھے بھی نہیں پتا چلیں دیکھتے ہیں لیسی یہاں پہ ہانڈی دیکھوں اچھا پہلے یہاں پہ آٹا گندہ جا رہا ہے تو نادیا کہہ دی ہے ہانڈی چک کرو بیٹ کیجئے اور یمی سا سالن یہاں پہ آگیا نیتھینیل کے لیے شیمرہ مرچ چکن آلو اور زبادہ سال اچھا اور یہاں پہ ندھینیل کے لیے یہ روٹی بھی آگیا ہے پا میں گرم کھا ہوں گا اوپر ہلکا سا اویل لگا ہوا کیونکہ اس کو پراتھا ہم نے نہیں کھلانا کیونکہ آپ کو بتا ہے نا پراتھے سے کیا ہوتا ہے کھانسی ہوتی ہے ہاں ہاں کھانسی ہوتی ہے نا اور آپ میں ہوتے کھلاؤ گیا ماروں گا اچھا ماروں گا بدتمیزی ہوتی ہے بدتمیزی یہ دیکھو سوکی روٹی بھی آگئی ہے اور کیا بتا رہے تھے آپ سوکی روٹی اچھا سوکی روٹی ماما کہہ رہی ہے شروع کر دو یہاں بھئی یہ دیکھ رہا ہے فنی سے میرے پھرزن کہے پھر میں روچے اکتا تھا ہاتا نہیں تھا فون میں اچھا اور ٹی وی پہ دیکھ رہے اس لیے ہاں یہ دیکھیں وہی ظالم بار جس میں میں نے آپ کو دو دن پہلے یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ویڈیو آپ کو دو دن پہلے شیئر کی دی یہاں پہ دکھائیں گے اس کا چہرہ اور دیکھ سکتے آپ سیکنڈ میں نے نیوز چلائی ہے اس نیوز کو آپ نے بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے یہ دیکھیں میری بات سنو وہ میری بات بھی نہیں سننا چاہیے اس کے بھو کو کول کی اس کا بھو کولیوں دھارا تھا اس کی بہن کو کول کیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ کی بہن غلط کر دی ہے اگر سے بھولتے ہیں تو نے جو کرنا تھا میں بھی مرد نہیں گیا تھا اس کا کہنا کا مطلب کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈبوئی نہیں ڈوبے نہیں ہیں میں نے خود ڈبوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا وہ کیسے ترس رہوں گے اپنی ماں کو اور کیسا وہ شور مچا رہے ہوں گے اور یقین کر لیں دو دن جو ہمارے گزرے ہیں بڑے کیونکہ ویسے تو ایسی تھا سین چل رہا تھا کیونکہ جب تک لاش نہیں ملی تھی لیکن جب لاش ملی تو اب بھی بہت زیادہ ایسے رونکٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ بات سنگے کہ اپنا ہی بچوں کو کیسے وہ باپ مار رہا ہوگا کس ظلم کو وہ پیش کر رہا ہوگا اپنے بچوں کے سامنے کیا حفاظ کیا کہنا چاہا رہا ہوں کیا مجھ سے نکل رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کا وہ بات ہے کہ اپنے بچوں کو اس نے مار رہا ہے کس طریقے سے مار رہا ہے بس حالی ہے ہم نے تو کھانے کے بعد ابھی ٹائم ہو چکے نو تو آج کل ہم بڑی جلدی سو رہے ہیں تو کیونکہ پنجاب کی عادت پڑھ چکی ہے کافی دنوں سے ہم وہاں پہ رہے تو آپ کو جیسے کہ بتا ہے کہ ہم کافی ٹائم گزار کے آئے تھے پندہ دیس دن سے زیادہ ہم گزار کے آئے تھے وہاں پہ تو اس ویسے جو ہے ہمیں عادت پڑھ چکی ہے جلدی سونے کی تو ابھی جلدی سونے کا مطلب کہ نو بجے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سونے کی تو چلیں خدا ہمیں سلامتی سے رکھیں آپ لوگوں کو بھی سلامتی سے رکھیں اور آج کی ویڈیو پسند ہے لائک شیئر سسرک کیجئے میرے چینل کو اور آج کا جو ہے انڈا پراتھا آپ کو اگر پسند آئے جیسے میں نے بنایا ہے تو وہ بھی اپنے شیئر کرنا ہے اور شکرکندی اگر آپ کو پسند ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے اگر آپ کو آلو چٹکن شیملا مرچ یہ ریسیوی یعنی کہ آپ کو یہ چیزیں پسند ہیں تو یہ بتائیے کہ کوئی بھی چیز ہے تو ویڈیو میں آپ نے ضرور بتانا ہے کومنٹس کر کے تو خیر ابھی میں چائے پیوں گا چائے پی کے بائی بائی کروں گا چلیں جی خدا خیر کریں نیکس اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئی اجازت چاہتا ہوں بائی 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 کرو نیتھانیل بائی تکٹو چلا جی اوکے نادیا بائی بائی بول دو چلیں جی خدا پیز